چیتی پاکستان کی عالی قیادت اور یقیناً وہاں پہ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں اس بات پہ کافی عرصے سے چیمگویاں ہو رہی تھیں کہ کیا مفتا اسماعیل صاحب کو ریپلیس کریں گے اسحاق دار صاحب اب اس کے مربوط ذرائع سے یہ بات آ رہی ہے کہ بلکل ایسا ہو رہا ہے سب سے پہلے اس حوالے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ رپورٹ کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو یقیناً سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اب یہ ذمہ داری سوپی جاری ہے اسحاق دار صاحب کو جو گزشتہ کئی ادوار میں بھی پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو معیشت کی ایڈوائزی کمیٹی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مفتا اسماعیل صاحب بھی اس کا حصہ رہیں گے لیسے ایک 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 رپورٹ اور اس قیارے میں گفتگو کرتے ہیں پیسلہ ہو ہی گیا لندن میں یہ تیپ آیا کہ اسحاق دار وزیر آزم کے ساتھ ہی پاکستان جائیں گے اور خزانے کی چابیاں تھام لیں گے کم انزلہ چیئے کہ آپ شمایل صاحب کے ساتھ ہی واپن جا رہے ہیں یہ فیصلہ نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں ہوا جہاں مفتا اسماعیل نے ستیفہ دینے کی یقین دہانی کرائی اور پھر نون لیگی قیادت نے اسحاق دار کو وزیر خزانہ نامزد کر دیا مفتا اسماعیل نے موقف اتنایا کہ وزارت پارٹی کی امانت تھی پارٹی اور ملک سے پوری وفاداری نبھائی دو بار وزیر خزانہ بننا اعزاز کی بات ہے مشکل ترین حالات میں ذمہ داریاں نبھانے پر نواز شریف نے مفتا اسماعیل کو شاباش دی سینیٹر اسحاق دار اب وزیر آزم کی ہمراہی پاکستان آئیں گے اور منگل کو حلف اٹھائیں گے جی جناب اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور پاکستان تحریک انصاف سے ہے آپ کا تعلق اور یقیناً معیشت پہ اور ان انتظامی امور پہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اسلام علیکم حسان جی بارکم اسلام حسان کافی عرصے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اس آگڑار صاحب ایک دفعہ پھر آئیں گے لیکن گزشتہ کئی روز میں ہم نے دیکھا کہ مفتا اسماعیل صاحب کے جو رسپونسز تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہ ہیس ویلنگ کوائیت ہیلپلیس یعنی چاہے وہ فیول کی پرائسز ہوں مہنگائی کی باتیں ہوں چیزوں کے قیمتوں کیا ذکر ہو وہ کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے کئی دفعہ پریس کانفرنسز میں آپ دیدہ بھی ہوئے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں بات چی ہے کہ مستر اسماعیل صاحب کے جو حالات پہ میرے شاہر میں پابلے سندنری تھے اس کی بیدہ یہ ہے کہ محصف کی جو مسائل سے ان کی زریں تو بہت بہری تھی اور جب آپ ملک کے اندر پولٹیکل دی سٹیبیلیزیشن لے کے آتے ہیں عدم اس کا حکام لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انویسٹر کانفیدنس بھی شیٹل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ روپے کے اوپر اس کا کیا حاصل ہوا اور پھر ان کی جو پولسٹی ہیں اس نے لیے نواز کی وہ تو ہمیں پہلے سے پرتا ہے کہ انٹی ایکسپورٹس مکار بائس ہے اور ہمیشہ ایکسپورٹس کو ان کی حکومت میں اپسان ہویا اور کلند ایکاونٹ ڈیفیزٹ برتا ہے دوسری بات بھی تھی کہ انہوں نے وزیر خزانہ تو لگا دیا پہلے لیکن پورسٹس یہ تھی کہ ان کے تار جو ہیں وہ لندن سے ہلتے لیں اور بار ہا ان کی اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا رہا تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایکنومک مسٹ مانجمنٹ کی بہت بڑی مثال تھی اب چار مہینے کی بار یہ ایکسپٹ کرنا کہ ہم نہ کام ہو چکے ہیں اور ہماری جو چوئی کی وہ غلط تھی وہ کرپوم نہیں کر سکی اور جو آڈیو لیکس آئیں اس کے اندر آپ نے مریم نواز کی بات بھی سنی جو نے کہا گے کہ کچھ ہے کرتا کچھ ہے کچھ ہے کہ ٹی بھی جا کے کیا بات کرتا ہے اچھا آپ کی آواز مجھے بہت کام آری ہے پلیز اگر آپ کی آواز سٹوڈیو میں بڑھا دیجائے جی حسان کنٹنیو کیجے جی تو میں نے کہا وہ آڈیو لیکس سے بھی بات واضح ہوئی جو ابھی وہ لکھنی ہیں تال پرسوں آڈیو تو اس کے بعد اب یہ نیا تجربہ کرنا اور ایک ایسے شخص کو لا کے بچھانا جو کہ قانون کو مطلوب ہے اور جس نے کی کوئی شخص ہے جس نے بھی بیویا پیپر مل کے اندر کیس کے اندر یہ گواہی لیکی کہ شریف خاندان جو ہے وہ منی لانوینگ کرتا ہے اس شخص کو لا کے آپ اس کرائیسز کے بعد مل کے خزانے پر بٹھا دیں اچھا آپ نہیں پاکستان کی اکانومی کے حال دیکھنے ہیں تو پاکستان کو اس حال میں لانے والے وہی شخص ہے پاکستان کے اندر لیکن حسان جو آپ نے ابھی ذکر کیا خصوصاً آڈیو لیکس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کا موقف ان کا نیرٹیو مختلف انہوں نے کہا کہ جی یہ آڈیو لیکس و یہ بات کی مزید ایک ایویڈنس کے طور پر موجود ہے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا اور وزیر آزم نے اس کی تردید کی اس کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن بارال جی مریم نواز صاحباز سے جو اس کا لنکج ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اب سے پہلی تار دیا ہے کہ جو ان کی کوششی ہے جو پہلی آڈیو لیکس کے سامنے آئی جس میں انہوں نے اپنی زماعت کے جو دید کاروپاری مقاسد پہ ان کو آدھے بڑھانے کے لئے اس طرح سے پریشر ڈالا وہ میرے شایل میں اس بات کی بڑی واضحی نشانی ہے کہ جی لوگ کیسے گورنٹ سلا کے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں درنا پڑے گا کہ اس طرح کے حساس دوسری بات کیا کہ ایک بات بات کیا اچھے بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سبح میں نے خبر دیکھی کہ اس طرح کی آڈیو لیکس ڈیپ ویب پہ اس وقت موجود ہے بٹکوائنز میں اس کی کیمت بتائی جاری ہے تقریباً 3.50 ڈالرز میں آپ کو مختلف آڈیو لیکس مل سکتی ہے جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور دوسرے اور عطا داران کی گفتگو آپ سن سکتے لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گی عالی قیادت پی ایم ایل این کی ملک کی یعنی حکومتی نمائندگان لندن میں موجود ہیں اور ایک اور اس وقت خبر گردش کر رہی ہے ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ مریم اورنزیف صاحبہ کے لیے وہاں پہ نکلنا لندن میں باہر ہونا شاپنگ کرنا مشکل ہو گیا میرے خیال میں صاحبہ کے لیے کو بالکل خراثنہ نہیں رہنا چاہیے اور سچی بات دیا کہ میں نے جو ویڈیوز دیکھوں گی تب صورت ہوا کہ وہ جا کر اپنا وہ خیلی میں وہ بھی شاپین وہ پاسی کوئی رہے ہیں اور لوگ ان کو خراثنہ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس طرح کے لیے سے خراثنہ کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سچی اس خراثنہ کی تروں پر نشاند نہیں کرتی ہے کہ عوام میں ان کی صلاح کتنا غم و غصہ ہے اور میں اس طرح کی بیدیوز کو بالکل انکالیش نہیں کرتا لیکن یہ اس کے سامنے کی بات ہے کہ یہ سب لوگ ان کو لوٹنے کے بعد چکے ہو گئے ہیں اور اس مجین چیز کے ذریعے ہیں اس کے عوام وہ غم و غصہ اور جب وہ غم و غصہ بڑھتا جائے گا اگر یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے اور پلوٹی کا سکر لائنشن نہیں بیٹھنے گے یہ مولن کے لئے خطرنا چاہیے آسان آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب وہ لندن میں ملاقاتیں کرتے ہیں یقینا پارٹی چیئر ہیں نواز شہید صاحب تو اس کا ایک شدید رد عمل لوگوں کی طرف سے آتا ہے لوگ اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے وہ نامقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے آپ نے خود اشارہ کیا کہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے اہم فیصلے باہر کیے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں پھر دوسری طرف یہ کہ جب ان کا لائف سٹائل دیکھا جاتا ہے I think جو پن پوائنٹ کیا جا رہا تھا again آپ کی بات کو completely second کروں گی nobody deserves this kind of harassment in a public place لیکن لوگ notice کرتے یہ چیزوں کو کہ آپ کی لائف سٹائل چوائسز کیا ہیں آپ کس طرح اپنے آپ کو کیاری کر رہے ہیں ملک میں تباہی آئی وی ہے آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں at an international forum آپ کو لگرے پی ایم ایلن کو اس بات کا ادراک ہے کہ پی ایم ایلن کو مجھے نہیں معلوم کا ادراک ہے کہ نہیں کیونکہ اس کی اوانتات سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایک تو ایک تو ایک تیو پر نیگل ہے نا وہ اس کی تو بات نمک جائے کہ ایک کانون کو مطلوب شخص مانت ایک تیسلے چاہرہ ہے لیکن اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی نا اہلی دیا اور جیسی نا اہلی دیا ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ ایسی سیسل کرنے دی دی اور تکہ دی دی اور پھر پسکرانس شہلال تری کی خواہش ہی ہیں کہ یہ پوری کارلس پہ جلے دیا اور اپنے پارٹی کے دراغ چینلی جہاں پی لیا ہے کہ ان کے لیدروں پر باہر دیلہ جہاں مانسے گھرسک ہو چکا ہے اس کے اندر میں اینکی سیاسی اور اکتے دلے رویت سم کوئی درہی ہے دی تائیڈی سویفٹلی ترننگ اگنس دن لوگوں کا سینٹیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی جمہوری لیڈر کے لیے حسان اب ہم آئے ساتھ لائن پر رہی گا ہے اس وقت مہر معیشت مزمبل صحر وردی صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے جو مفتہ اسمائل صاحب کی جو پولیسیز رہی ہیں جس طرح موجودہ رجیم چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے حامی بھی ہیں مزمبل صاحب اس وقت پی ٹی آئی کا ناریٹف یہ بھی حسان صاحب نے بھی کہا کہ شاید یہ جو تبدیلی وزارت خزانہ میں ہو رہی ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ مفتہ اسمائل صاحب چاہے چیزوں کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں پارٹی میں بھی یہی اپنین پاہ جاتا ہے کہ عساق دار صاحب بہتر طور پر چیزوں کو سنبھال پائیں گے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو میں نہیں ایسا سمجھتا میری رائے میں فنانس منسٹر اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتا جو بھی بڑے فیصلے ہیں وہ کیابنٹ سے ہوتے ہیں کیابنٹ کے اپروول ای سی سی اور دیگر جو ہمارے معاشی فورمز ہیں ان پر ہوتے ہیں اور فنانس منسٹر اپنی تجویز تجاویز وہاں پیش کرتا ہے اور پھر کنسنسیس سے فیصلے ہوتے ہیں مزامل صاحب کچھ فیصلے آوڈیو پہ بھی ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتے ہیں وہ بھی کنسنسیس سے ہی ہوتے ہیں نا ان میں بھی تجاویز تو سامنے آتی ہیں لیکن بہرحال مسلم نون کے اندر ایک رائے یہ موجودشی کے بھی ساکتار سا پیتر فنانس منجر ہیں ان کا تجربہ جو ہے وہ مفتاہ اسماعیل سے بہت زیادہ ہے اس قسم کے کرائیس درنے پٹنے کے لیے اور کسی بھی شیاسی جماعت کو اپنے بہترین پلیئر کو میدان میں اتارنے کی اجازت ہونی چاہیے اور پارٹی کے اندر ان کی ایک لائٹنگ بھی موجود تھی مستعش مائیل سے میرے خواہل ہے اس کے تناظر میں وہ ملکیاں ہیں لیکن مزامل صاحب رومرز آر رائیف کہا یہ جاتا ہے کہ عساق دار صاحب کے خود بھی کافی کانفلکس تھے ان کے تحفظات تھے جس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی کئی دفعہ باور کیا کہ حقیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ تحفظات ارساد عمر کے شوقت ترین سے بھی تھے شوقت ترین کے حضرت عمر سے بھی تھے حفیش شایخ کے شوقت ترین سے بھی تھے حمد احذر کے حضرت یہ دو پولیٹکس میں آج کا نام فاوات چہدری اور حامل خان کے بھی دیکھ رہے ہیں یہ سواتی جماعتوں میں نورمل بات ہے لوگ ایک دوسرا سے اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرا کی پولیسی سے اختلاف کرتے ہیں اور کیوں فاوات چہدری اور حامل خان کے درمیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے یا جو مجھوکر ترین افیشے کے خلاف پرس کونپوزے کرتے تھے وہ کیا تھی تو یہ کوئی نارمل بات ہے شخصیاتی دماعتوں میں ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیں نایساق دار صاحب کے آتے ہی کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں یعنی وہ کیا کس طرح ان کی کوئی سٹراتیجی ہوگی یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ڈالر ریز کو کوئی چنٹرول کرنے کے لیے کوئی انٹرونشنز کرنے کی پوزیشن میں ہو میری لندن میں ٹارکر سے ملکات بھی تھی وہ سمجھ گے ہیں کہ ایم ایس کے لیے جا سٹیٹرین کی تعلوم شاہدی عمران خان تاب نے کی تھی it was like a east india company selling your sovereignty اور وہ خود مختاری بیچی ہے مزامل صاحب اس وقت رومرز یہ بھی ہیں کہ پی آئی اے کا تقریباً سودا ہو چکا ہے اس کی پرائیوٹائزیشن کا اور اس کی کچھ قیمتیں بھی مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں آپ پی آئی اے سٹیٹمنٹ کا موازنہ کریں گی نہیں نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں ملت نہیں اسٹیٹ پہ کوئی اور چیز ہے اپنی ہے یہ کوئی اور چیز ہے حکومتوں کو اب اپنی ہیر لائنگ سٹیل میل اور یہ دارے نہیں چلانے چاہیے حکومت ریکولیٹر کا کام کرے حکومت کا کام نہیں ہے جو کاروباہ سر تیل اینڈ پہ نو کانفیڈنس موومنٹ کے بعد آئی بھی رجیم جو کہ لٹرلی اس کے باس بہت کم قائم ہے اس طرح کے بڑے فیصلے کر سکتی ہے اس وقت کیوں نہیں کر سکتی ہے حکومت جائے آپ کے پاس اس دن کی روح فیصلہ کرنے کا اقسیات تو آئین اور قانون کے تیز موجود ہے کہاں کانسٹوٹیشن میں لکھا ہوئے کہ جو حکومت سے ہے وہ اس جنے مدد کی ہوگی تو وہ فیصلے کرے گی اور اس جنے مدد کی نہیں ہوگی یہاں تو نکران حکومت بھی آئین میں سے مضاقات کرتی رہی ہے ٹھیک ہے حسان صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ان تبدیلیوں کو انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ تحفظ آتے ہیں لیکن اس وقت وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹرانشے آئی ہے اس کی کس طرح اس کی اکاؤنٹیبیلٹی پہ بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کیسے خرچ ہوں گے اور ہو رہے ہیں کیا کہیں گے آپ حسان کریں گے جو میں سامجھتا ہوں کہ اس وقت تو میں اسارجال کے آنے سے ہی پہتی رہے ہیں مزید planted ہاتھ عام پجربات ہیں نہیں ہے کہ ۔ جو ٹھیک ہے میں جو ٹھیک ہے سوال کے پتر ملک ہے وہ ہم ٹھیک ہے مونٹی پالوچی ہم ٹھیک ہے تاکہ جو آپ کے سسکل مینجرز ہیں ان کا پنجول لاؤ تو ان کا پرگرہ سلسلسل ہے کہ وہ پرگرہ سلسل ہے کہ وہ سکھینلے کی پرشش کرتے ہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ آج اس پر کیا کرتے ہیں کہ یہ باپنی سیاسی جانبازی علاقی جب جی آئے تو پھر انہوں نے تھا کہ یہ سیاسی جانبازی علاقی ہے اب جی دیکھتے ہیں کہ کیا نیا تکرمہ کرتے ہیں لیکن بس مری جا دوا ہے کہ اس کے کامرموں سے پاتستان کو حدود اسلام نہ پہنچے اس کے پہلے دنے بہت پاتستان کو حسان پہنچکا ہے اور ہماری مویشت اس ڈریکشن میں جا رہی ہے اس سے جو لوگوں کی زندگی ہے ان کا جینہ ہے وہ دوبر ہوٹکا ہے حسان آپ کی فورکاسٹ کیا ہے ایک آپ کا دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر یہ ایکسپیرمنٹ بھی ہونا چاہ رہا ہے اور آپ کو اس سے زیادہ امید نہیں ہے دو ہزار تئیس کے لیے تمام بزنسز ٹریڈرز پروفیشنلز یعنی نوکری پیشہ لوگ بھی اس پر سوچ رہے ہیں کیا نظر آرہا ہے آپ کو کیونکہ الیکشنز انہانس ہوتے ہوئے دیکھنے ہی رہے ہمیں مجھے جو نظر آرہا ہے سب سے پہلے تو وہ جی اینا بنیشن کی بات کروں گا کہ آپ نے ان لوگوں نے جو سوال کی سوال سے بڑھائی ہے اور دیلی کی دمائی ہے جیس کی بڑھائی ہے اس کا جو سیکنڈ رہن سیس ہے وہ آپ کے انکہوں نے جنے کے اندر پانے لگ جائے گا کیونکہ یہ ایلسیاں کھول ہیں ایسی ہے جو ایلسیاں کھول ہیں ان کا ایسی ہے جو ہی کھول کے اندر آئے گا اس کے لئے یہی رہ رہ گیاں مہدی مشکل ہو گی اور اس کے بعد جی ایسی ہے اس کو تنک کرنا اس وقت مشکل ہے ٹھیک ہے مزامل صاحب سے آخری سوال کریں شاہو ہوں کہ مزامل صاحب قیمتے بڑھ رہی ہیں ڈالر کی پرائیس اوپر جا رہی ہے لیکن اس پر اس سے بھی زیادہ اہم جو ایشو ہے کہ فلائٹ آف کپٹل اور ہیومن برین برین ہو رہا ہے لوگ جن کے پاس استطاعت ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کی تدبیریں کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لے کر باہر جا رہے ہیں سومت سو کہ حکومت کو خود یہ پابندی لگانی پڑی ہے کہ جو نورملی لوگوں کے پاس دس ہزار ڈالر آپ کیش لے کے پاکستان سے باہر ٹراول کر سکتے تھے اس کو کم کر کے پانچ ہزار ڈالر کر دیا گیا ہے تو مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزارت خزانہ فلائٹ آف کپٹل کو کیسے روکے گی اور کپٹل کو اٹریک کیسے کرے گی پاکستان میں پلٹکل کئوس میں تو یہ ممکن نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان الیکشنز کے بعد پلٹکل کئوس ختم ہو جائے گا اگر آج الیکشن کرا دیا جائیں تو کیا دبارہ پلٹکل کئوس اس ملک میں نہیں ہوگا آج کی اپوزیشن کیا دبارہ اپوزیشن ہوگی آپ اکومت ہوگی آج کی اپوزیشن دبارہ اپوزیشن ہوگی کی ضرورت ہے جہاں پر ساری سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر ایک چارٹر آف ایکانومی کو سائن کریں اور اس کے بعد سیاست کریں جب تک ملک میں چارٹر آف ایکانومی نہیں ہوگا ایکنومک کیاست بھی رہے گا اور ایکنومک کیاست ہے وہ پاکستان کے پلیٹکل کار کیاست سے زیادہ خطرناک ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب جتنی جلدی یہ سیاسی جماعتیں اپنے اکتار کے لالج کو چھوڑ کر ایک میز پر بیٹھ جائیں گی اور کچھ بڑے معاشی فیصلوں پر اتفاق کرائے کر لیں گی کہ پاکستان کی جو ایسے ادارے ہیں جو ہماری معیشت کو کھا رہے ہیں ان سے کیسے پاکستان نے جان چھوڑانی ہے بہت شکریہ سوہمز عمل صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جتنے بھی ماضی میں ہم نے پولٹیکل ایکسپیرمنٹس دیکھیں اپنے ملک کے ساتھ جب ریجیمز آئی اور گئی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ لوگوں کا سیاسی فائدہ ہوا ہوگا لیکن معاشی طور پر بھی ہم نے اس کا کافی خمیازہ بھکتا ہے اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بکوز آپ کے سامنے ہے کہ ایک قدرتی آفت بھی ہے ہمارے سامنے بہت سٹرین ہے ہماری ایکانومی کے اوپر سو لیٹس سی واتھ تی فیوچر اس گنگ تو برنگ اس مضامل صوہر بردی صاحب اور حسان خابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لیت ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ موجود